اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں سرکے کا چکندر اچار یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے میں نے یہاں تین چکندر لیا ہے اور اسے سلائس کٹنگ کیا ہے آپ لوگ کو پیٹی بینٹ کرتے ہیں آپ کس طرح کٹنگ کرنا چاہے تو یہاں میں نے سلائس کٹنگ کیا ہے اور یہاں میں نے ایک کپ لیا ہے اور یہاں سرکہ ہے میرے پاس آپ لوگ چاہے تو وائٹ سرکہ ایج کریں کیونکہ میرے پاس یہاں سرکہ وائٹ نہیں تھی ویجیٹیول والا تھی تو میں یہی ایج کیا ہے ایک کپ آپ نے سرکہ لینی ہے اور ایک پتیلے میں ایج کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ایک کپ پانی بھی ایج کرنی ہے سوری وہ ویڈیو وہاں پر ریکارڈنگ نہیں ہوئی پتہ نہیں میرے موبیل کو کیا ہو اس وقت ریکارڈنگ نہیں ہوئی ہے تو یہاں پر میں سولٹ لے رہی ہوں ایک چمچ آپ لوگ اپنے رائکے کے مطابق ڈال سکتے ہیں سولٹ تھوڑا اس میں تیز ہی اچھا لگتا ہے اور یہاں جوہے سارے کٹنگ ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے میں شیشے کے جار میں ڈالوں گی تو وہ کوشش کریں شیشے کا جب بھی آپ بوٹل لے تو اسے اچھی طرح سکاو کے پھر اس میں یہ سارا چکندر ایج کریں پانی نہیں ہونی چاہیے پانی کے وجہ سے یہ خراب ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے اور یہاں یہ سرکہ بھی بوئل ہو چکا ہے تو میں نے فلائم آف کیا ہے یہاں پہ میں شیشے کے جار میں ڈال دوں گی یہ سارا یہاں پہ میں نے دو بنائی ہے چکندر کا یہ سرکہ والا چار یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ یہ پیڑیانی کے سارے بھی سرف کر سکتے ہیں پلاو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ چاہو تو یہ شاورما بھی بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے بلکل بزار سٹائل والا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں فل بڑھ کے رکھوں گی تاکہ چکندر سے یہ سرکہ کا پانی زیادہ اوپر اور یہاں پر جو ہے جب یہ ٹنڈا ہو جائے تو اس پر آپ لیڈ رکھ سکتے ہیں جب تک ٹنڈا نہیں ہوئے آپ لوگ لیڈ نہ رکھیں اور اسے آپ لوگ چاہو تو باہر بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہو تو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں رکھنے سے یہ ہوتا ہے یہ بہت لمبا ٹائم چلتا ہے تو اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے انشاءاللہ میں بہت جال آپ لوگ سے دوسرا بھی اچار شیئر کروں گی کیونکہ کوکمبر کا میں نے سرکی کا چار کس طرح بنائے وہ سارا مکس ہیں تو انشاءاللہ میں بہت جال شیئر کروں گا اگر میرے ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور چل دین ٹیکر ان اللہ حافظ